موسیقی اسلام علیکم ایوریون آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے مزیدار سے چوکلٹ ڈانٹ کی ریسپی تو انگریٹ اینڈ اوڈ کریں موسیقی میں نے یہاں پہ 1 4th cup نیم گرم پانی لے لیا تھا اور اس میں 1 ڈیبل سپون ایسٹ شامل کیا تھا موسیقی آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ایسٹ فریش ہونا چاہیے ایکسپائری ڈیٹ آپ اچھے سے چیک کر کے پھر آپ ایسٹ یوز کریں موسیقی 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 میں نے اس میں شامل کر دیا تھا 1 ڈیبل سپون شگر کو جو گرائنڈ کر کے میں نے رکھ لی تھی اس کو اس وقت میں نے شامل کر کے مکس کر کے رویو میں رکھ سکتے ہیں آپ نے اسے فریج میں نہیں رکھنا ہم نے اس کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے ہمیشہ گرم جگہ پہ رکھنا ہے موسیقی تو اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ سارے گرینیولز جو ہیں مکس ہو جائیں موسیقی 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 ایک اور بول میں میں نے ہاف کپ شگر گرائنڈ کر کے لے لی تھی اس میں میں ایک شامل کروں گی اور ملک شامل کروں گی ملک بھی میں ہاف کپ شامل کروں گی اور ایک ایک شامل کروں گی موسیقی موسیقی تمام چیزیں روم ٹم ٹریچر کی ہونی چاہیے ٹھنڈی بلکل نہیں استعمال کرنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈوہ خراب ہو جائے گی موسیقی 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 ہمارا ہی اس بہت اچھے سے ایکٹیویٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور تمام چیزوں کو اچھے سے پہلے ہی اسپون یا کوئی بھی سپیچول ہے اس کی مدد سے اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر کے اس کے بعد ہاتھ سے گھن دیں گے ون ٹی سپون ونیلا ایسنس بھی اس میں ایڈ کر کے تمام چیزوں کو مکس کر کے اچھے سے ڈو کو گھن لیں گے آپ نے اس ٹیپ پہ بہت زیادہ افرٹ نہیں کرنی جسٹ آپ نے مکس کرنا ہے ڈو کو بہت زیادہ آپ نے مکسی سے نہیں کرنا بس اتنا مکس کرنا ہے کہ تاکہ یہ سارا ڈرائی انگریڈینٹ اور لیکویڈ انگریڈینٹ ہمارے سارے مکس ہو جائیں اور اس کے ٹاپ کو گریز کر کے اچھے سے کلنگ سے کور کر کے ہم اسے مائٹروے میں رکھ دیں گے ہاتھوں کو اس طرح سے گریز کر کے اس کو کلنگ کے ساتھ کور کر کے ہم اس کو گرم جگہ پہ رکھیں گے اگر سردیاں ہیں تو ہم اسے اوون میں بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اوون کو آن کر کے اور آپ تھوڑا سا ہیٹ اپ کر کے پھر اس ڈو کو آپ وہاں رکھ سکتے ہیں اب ہم ڈانٹ کی ٹاپنگ تیار کریں گے ڈانٹ کی ٹاپنگ کے لیے میں نے 200 گرام یہاں پہ چوکلیٹ لیتی 100 ایمل کریم میں نے لیتی تھوڑا سا دودھ شامل کر کے 4 ٹیبل سپون شگر ایڈ کر لیتی اور ایک ٹیبل سپون بٹر مکس کر کے اس کو پھر ہیٹ اپ کر کے میلٹ کر لیں گے تاکہ اس کی ٹاپنگ اچھے سے تیار ہو جائے بٹر ڈالنے سے چوکلیٹ کے اوپر ایک اس کی سرپیس کے اوپر بڑی اچھی سی گلاوسی لک آتی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا بٹر اچھا لگتا ہے اس میں ایڈ کرنا آپ تک قریباً ایک گھنٹے بعد میری ڈوڑ کافی اچھی خاصی رائز ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والیم میں ڈبل ہو بھی تھی اس سے میں پانچ کر کے اس طرح سے کھون لوں گی اس پر میدہ ڈال گے اور اچھی سے کھون لوں گی ڈوڑ کو آپ جتنی زیادہ ایفرٹ کریں گے اتھی اچھی ڈوڑ بنے گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح زور زور سے ڈوڑ کو گھون لیا تھا ایک بار پھر میں اس کو گریز کر کے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے پھر گرم جگہ پہ رکھیں گے ہمارا ڈوڑ جتنا اچھا ریڈی ہوگا جتنا اچھا رائز ہوگا اتنے اچھے ہمارے ڈالنٹ بنیں گے ایک دفعہ پھر ڈوڑ اچھے سے رائز ہوگئی ہے اور اس کو میں اگین اس پر میند کروں گی اب اس کو آپ نے 10-15 منٹس ایفرٹ کرنی ہے اور بہت اچھے سے آپ نے مزید کھون لینا ہے اس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس طرح سے ڈوڑ کو مسل لینا ہے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے آپ نے اس طرح سے مکس کر کر کے ڈوڑ کو گھون لینا ہے موسیقی 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 ثوڑا سا میدہ سپرنکل کر کے اس کو ہم بھیلیں گے اور ڈانٹ کے لیے اس کو ریڈی کریں گے اس طرح سے آپ نے لیول کر کے اور آپ نے ڈانٹ اپنے ریڈی کر لیں گے اس کو ٹو ہفز میں میں نے کر لیا تھا تاکہ مجھے اس کو بھیلنے میں آسانی ہوں موسیقی ہم نے اس کو بہت زیادہ تھننے کرنا ہوں پینچس کو بیل کے اور اس کے بعد ہم نے ڈانٹس بنا لینے ہیں آپ ڈانٹ کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ گلاس بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے دبا کے آپ نے ڈانٹ ریڈی کر لیں گے موسیقی سارے ڈانٹس کو آپ نے بنا کے ایک سائٹ پہ رکھیں پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا ریسٹ دینا ہے ایک دھم سے فرائے نہیں کرنا اس کو موسیقی بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو اپنی شیف میرے ہیں ڈانٹ موسیقی تمام ڈانٹ اس طرح سے ریڈی کر کے اور پھر آپ نے اس کو ففٹین منٹ کا ریسٹ دینا ہے موسیقی بہت ہی میڈیم لو میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے بہت تیز آنچ پہ ہم نے فرائے نہیں کرنا ورنہ ایک دم سے ڈانٹ جل جاتے ہیں اور اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت کلر اس پہ آ رہا ہے ڈانٹس پہ بس لو میڈیم فلیم پہ اس طرح سے آپ نے فرائے کرتے جانے ہیں موسیقی ڈانٹس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کا ویٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو چوکلیٹ کے ساتھ ڈپ کریں گے بچوں کو مومن چوکلیٹ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے چوکلیٹ کے ساتھ ڈانٹ بنایا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم میں اور ٹاپنگ کے ساتھ بھی آپ کو ڈانٹس سکھاؤں گی موسیقی 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 یہ بہت ہی سیمپل ریسپی تھی تو میں نے سوچا بہلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں تو تمام ڈانٹس کو میں نے ایک ایک کر کے اس طرح سے ڈپ کر کے اور سیٹ کر لیا اور تھوڑی دیر کے لیے اسے ہم سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھیں گے موسیقی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے ڈانٹ کی جو بھی ٹاپنگ ہے وہ بہت ملٹ ہو رہی تھی موسیقی جس کی وجہ سے یہ کیکس اور ڈانٹ کی ڈیکوریشن بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اس کی پرائیس بہت نومل ہے دھائی سے تین سو روپے کے درمیان یہ آپ کو سب سپرینکلز مل جاتے ہیں اگر آپ نے یہ سپرینکل آپ کی گھر آویلیبل نہیں ہے یا آپ نے سیمپل ڈیکوریشن کرنی ہے تو آپ گھر پہ بھی آرام سے اس کی ڈیکوریشن ریڈی کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ کو گھر میں ڈیکوریشن کرنے کی ریسپیز بتاؤں گی جس سے آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں میں آپ کو مختلف آئیڈیاز دوں گی کہ کس طرح سے ہم ہوم میڈ ڈیکوریشن بھی ریڈی کر سکتے ہیں بہتی زبردست اور بہتی مزیدار ڈاؤنٹ تیار تھے آپ کو ڈاؤنٹ کی ریسپی اچھے لگے تو لازمی لائک کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں thank you so much for watching have a great day اللہ حافظ